بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اللہم ایکا نعبدو و ایکا نستعین الصلاة والسلام بتہیت والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سبحان اللہ وعلاده تیبین التاہرین المعصومین سبحان اللہ سمسلاتو والسلام علا الصدیقت المبارکہ الرازیت المرضیہ عالمتو غیر معلمہ ام الكتاب ام القرآن ام الانوار ام الاعیم ام المعصومین ام الانوار ام الغدہ ام الحسین ام الحسین ام الحسین و ام ابیہ السید فاطمت الزہرہ السید فاطمت الزہرہ عجل اکبر ان اللہ بریم من المشرقین بلند تر سلام دعا ہے مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ فرمائے آقا زادی اس عبادت کا بہتر سے بہتر عجر اپنی خوشنودی کی صورت میں شامل فرمائے میری مالکان میری شہزادی اس امام بارگاہ کے منتظمین عہدداران خدمت گزاران آپ حاضرین مومنین و مومنات جتنے قدم چل کے آئے ہیں عجر کثیر عطا فرمائے ہمارا شمار مولا کے پیروکاروں میں مولا شبیر کے عزاداروں میں اور جناب سیدہ کے طرفداروں میں فرمائے موت کے وقت کلمہ حق نصیف فرمائے قبر میں زیارت امیر المومنین نصیف فرمائے جتنے ہمارے مرہومین ہیں بروز قیامت اٹھے قرآن اور اہل بیت کے ساتھ محشور فرمائے اور بہت بڑی دعا میرے مالک جہاں جہاں پوری دنیا میں مذہب اہل بیت کے پیروکار علی ان ولی اللہ پڑھنے والے ہر قسم کی موزی روحانی جسمانی امراض سے محفوظ و محمود فرمائے وارث زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے ان دعاوں کی قبولیت کے لیے جتنی ممکن ہو سکے اتنی بھلان صلوات اللہ وط فرمائے اجازت ہے ذکر شلو کی اجازت میں نے آپ کے سامنے خدا بند متعال کے مقدس قرآن سے سورہ مبارکہ توبہ سے آیت نمبر تین تلاوت کرنے کا شرف حاصل کی ہے یہ قرآن مجید کی وہ صورت ہے جس کے مختلف نام لکھے گئے اسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں اسے سورہ براہات بھی کہتے ہیں یعنی یہ مشرقین کے لیے توبہ کرنے کی گنجائش ہے اور مومنین کے لیے ان سے نفرت کرنے کا اسے سورہ مبارکہ توبہ کہتے ہیں براہات کہتے ہیں بیزاری کو براہات کہتے ہیں نفرت کو براہات کہتے ہیں تبرہ کو یعنی کہ آسان لفظوں میں یہ قرآن کی وہ صورت ہے جس میں اللہ خود تبرہ کر رہا ہے خدا خود تبرہ کر رہا ہے اور جو خدا تبرہ کر رہا ہے یہ قرآن کی تمام صورتوں میں سے واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں یہ بڑا عام فہم سا سوال ہے جو بچوں کو بھی یاد ہے کہ کون سی صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ وہ کہتے ہیں سورہ توبہ خدا نے اس سے پہلے بسم اللہ کیوں نہیں رکھی کیونکہ جہاں قرآن فہمی ہو جہاں قرآن شناسی ہو وہ انسان اپنے تحقیق نہیں بیان کر سکتا وہاں میں کسی معصوم کی دہلیس سے حدیث کا سہرہ لینا پڑتا ہے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ خدا نے یہ کیوں نہیں کیا یہ وہی جانتے ہیں جو خدا کے کرنے کو بھی جانتے ہیں اور خدا کے نہیں کرنے کو بھی جانتے ہیں یا میں آسان لفظوں میں کہوں جو مزاج توحید سے واقف ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں ہے معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ کیوں نہیں ہے فرما اس لیے کہ اس صورت میں خدا نے نفرت کا اظہار کیا ہے بیزاری کا اظہار کیا ہے خدا اس میں مشرقین کی مضمت کر رہا ہے اور بسم اللہ میں رحمان بھی آ رہا ہے اور رحیم بھی آ رہا ہے اور میں اپنے معزز سننے والوں کو کہوں رحمان اور رحیم کا مطلب ایک نہیں ہے رحم کرنے والا یہاں ترجمہ اکثر یہ کیا جاتا ہے رحم کرنے والا رحمان اور صفت ہے رحیم اور صفت ہے معصوم کہتے ہیں اللہ کافروں پہ رحمان ہے مومنوں پہ رحیم ہے رحم بھی اپنی کیفیتیں تبدیل کرتا ہے جب کافر پہ ہوتا ہے تو رحمان ہوتا ہے جب مومن پہ ہوتا ہے تو رحیم ہوتا ہے اب یہاں خدا نے کیوں کہ نفرت کا اظہار کیا تھا تو یہاں رحمان کی صفت بھی نہیں آسکتی تھی رحیم کی صفت بھی نہیں آسکتی تھی سورہ مبارکہ توبہ کا تھوڑا شان نزول پڑھوں گا گفتگو آگے بڑھے گی اور بہترین نتائج کے ساتھ آپ کو معروضات پیش کی جائے گی سورہ مبارکہ توبہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ چکے تھے تو مکہ میں جو مشرقین مکہ تھے وہ بیت اللہ کا جو اللہ کا گھر تھا وہاں توہین امیز طریقے سے تواف کرتے تھے بتوں کو اٹھا لیتے تھے برہنہ ہو جاتے تھے ننگے بدن کے ساتھ سیٹیاں بجاتے ہوئے تالیاں بجاتے ہوئے اللہ کے گھر کا تواف کرتے تھے خدا کو یہ برداش نہیں تھا اور کیونکہ اس سورت کے آنے کے ایک سال بعد نبی اپنا آخری حج مدینہ پہنے کے لیے آ رہے تھے اور اسی آخری حج پہ اعلان ولایت کا اعلان ہونا تھا تو خدا چاہتا تھا کہ جہاں علی ولی اللہ کا اعلان ہونا پہلے کعبہ مشرقوں سے پاک ہو جائے پہلے وہاں پہ پہلے اسے مشرقین سے پاک کر دیا جائے تو خدا بند متعال نے یہ سورت بھیجی اور نبی کو حکم دیا کہ جب وہاں لوگ کٹھے ہو جائے نا تواف کرنے کے لیے تو پھر کسی کو بھیجنا اس سورت کو دیکھے اب میں قرآن کی جو تیسری سورہ موارکہ توبہ کی آیت پڑھی ہے وہ پڑھنے لگا ہوں خدا نے کہاں جسے بھی بھیجنا اس کے پاس ایک عہدہ ہوگا ازان من اللہ و رسولہ وہ جو جائے گا وہ ذاتی حسیت سے نہیں جائے گا وہ اللہ کی ازان بن کے جائے گا ہائے 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 ازان من اللہ و رسولہ وہ ازان الہی بھی ہوگا اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے الناس انسانوں کی طرف وہ جو جائے گا وہ ازان بن کے جائے گا اسے ازان بن کے جانا ہے خدا نے نام نہیں لیا تھا خدا نے صرف یہ بتایا تھا کہ جو اس میرٹ پہ پورا اترے کہ وہ اللہ کی ازان بن سکے اسے بھیج دی تھی رسالت امام نے ایک شخص کو بلایا اسے کہا کہ تو آیتیں لے کے جانا چاہتا ہے اسے کہا جی میں لے کے جانا چاہتا ہوں اسے سبقت کی رسالت امام نے آیتیں اس کے حوالے کر دی وہ بھی مکہ سے نکل کے مدینہ کے رستے پہ تھا یا جبرائیل امین دوبارہ نازل ہوئے اور کہنے لگے اسے بلا اسے روکنا بھی نہ کسی اور کو منتخب بھی نہ کرنا دوبارہ اجتماع کٹھا صحابہ کا کر کے کہے کہ یہ اللہ نے صورت بھیجی ہے مشرقین کے درمیان میں کھڑے ہو کے اس کی تبلیغ کر کیا نہیں ہے جو جانا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن جائے وہ جس نے کبھی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہ کیا جس نے اللہ کے علاوہ انسانی فطرت ہے شاہد صاحب کے جو مشکل وقت میں ساتھ دینا بندے کہتے ہیں وہ پھر پوری گفتگو میں بڑے اچھے چہرے لگتے ہیں کہ انہوں نے تمہید میں ساتھ دیا تھا جو جانا چاہے کوئی اعتراض نہیں لیکن اس نے کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر کو سجدہ نہ کیا رسالت امام نے بندہ واپس بلایا مدینہ کی مسجد میں صحابہ کا استعمال کیا فرما دیکھیں یہ قرآن کی صورت آئی آیتیں آئیں یہ چھپ کے تبلیغ نہیں ہونے مجمع عام میں ان کے درمیان کھڑے ہو کے اللہ کی طرف سے ان پہ تبرہ کر کے آنا ہے ان کے درمیان کھڑے ہو کے بسم اللہ ان کے درمیان کھڑے ہو کے اپنے مجموع میں تقریر کرنا آسان ہوتی ہے ان میں کھڑے ہو کے اللہ کی طرف سے ازان بن کے جانا ہے ان کی مضمت کر کیا نہیں ہے اللہ کی جو دھمکی اللہ نے دیئے وہ پہنچا کیا نہیں ہے کہ آج کے بعد میں مشرکوں کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوں یہ خدا کی طرف سے دھمکی پہنچا کر نہیں ہے اور پہنچائے گا وہ ایسا نہ ہو کہ کوئی وہاں تبلیغ کرے اور کوئی سامنے سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال لے کہ تُو آج ہمیں سمجھانے آ گیا ہے کل تک تُو اسی بودھ کو تُو بھی پوچھ رہا تھا لہٰذا جو جانا چاہے کوئی اعتراض نہیں اب تمام متفقلے توصیر لکھتی ہیں کہ خموشی تھی اور میں پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ کہنے لگا ہوں اس اجتماع میں علی تشریف فرما نہیں تھے کئی بار اس علی نے اس علی کو چھپا کے دوسروں کو موقع دیا ہے اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی علی کو روک دیتے تھے کہ کوئی جیسے کہ انتالیس دن رسول نے خیبر میں کہا ہجرت کی رات اپنے بستر کے لیے کہا کہ پہلے ہی لوگ نہ یہ کہہ دیں گے یہ دیکھیں اللہ نے تو پہلے ہی علی کو مرتخب کیا تھا یہاں تو امتحانی یکتر فتح یہاں تو ہماری مرضی نہیں تھی فرما جو جانا چاہے جب سب خموش ہو گئے تین بار رسول نے پوچھا تیسری بار کا اینہ علی ابنہ بھی طالب اب تمہیر مکمل ہو گئی بلکل تمہیر مکمل ہو گئی اب نتائج حدیعہ کرنے لگا پہلا نتیجہ رسول نے کتاب میں لکھا تفسیر در منصور میں لکھا ہے رسول نے کہا اینہ علی ابن ابی طالب یہ نہیں کہا میرا چچا ذات بھائی کہا ہے میرا بھائی کہا ہے میرا دماد کہا ہے میرا کزن کہا ہے میرا رشتے دار علی ابن ابی طالب اچھا کرنی مشرقین کی مضمت ہے نام ابو طالب کا لے رہا ہے کرنی کافروں کی مضمت کافروں کی بت پرستوں کی مشرقین کی مضمت کرنے کے لئے رسول کہا رہے کہا ہے ابو طالب کا بیٹا نہیں امیر المومنین کو گھر سے بلایا گیا امیر المومنین آئے رسول نے فرمایا کہ اے لی آپ مکہ جائیے میرے اور اللہ کی طرف سے ازان بن کے ازان بن کے اب جو بندہ خطابت کے موڑ سمجھتا اور خطابت کی بریقی اور رموز و کاف سے واقف ہے وہ اگلی سطر کی قدر بھی کرے گا اور داب بھی دے دے گا میں گردن کٹوانے کے لئے تیار ہوں اس سے پہلے جو گئے تھے وہ لکھی ہوئی صورت لے کے گئے تھے علی لکھا ہوا قرآن لے کے نہیں گیا ہے بلکہ قرآن خود قرآن کو لے کے یہی میں موجوے کو جگانے کے لئے جملہ پڑھ دیتا ایک دن جناب کمبر مولا علی مولا علی کے پاس بیٹھا تھا وہ کہا کیا کر رہے تھے اس وقت علی فرمایا کہ ہاتھوں میں قرآن کھول کے بیٹھے تھے اتنا کہہ کے کمبر جان لگے بندہ پیچھے گیا وہ کہا حد ہو گئی یہ علی کے نوکر علی کے غلامی کی تجھے اتنی بھی عقل نہیں ہے تو یہ کہہ دیتا علی قرآن پڑھ رہے تھے تو گرا علی قرآن کھول کے بیٹھے تھے کمبر دیتا اٹھارہ ہزار عالمین کے مولا کا نوکر ہو تیرے سامنے جھوٹ کی بولو میں نے تو قرآن ہاتھوں میں کھولا دیکھا تھا آپ مجھے کیا بتا علی قرآن پڑھے تھے یا قرآن علی اب مجھے کیا خبر ہے اب مجھے کیا خبر ہے بسم اللہ آئے علی ازان بن کے جائیے آئے علی ازان بن کے جائیے امیر المومنین اپنی جگہ سے اٹھے متوجہ میں ہی طرف رہ گئے گا اب امیر المومن ازان الہی بن کے مکہ کی جانب روانہ ہوئے قرآن لکھا ہوا قرآن نہیں اور یہ تو مورخ نے بھی لکھا ہے یہ تو تاریخ دان بھی مان گیا ہے کی اس نے بڑی محبت والی بات تھی لیکن فضائل علی کا پھار کے باہر نکل آیا تھا اس نے کہا کہ جو خلافتوں کا دور تھا علی گھر میں رہے کیونکہ علی گھر میں قرآن جمع کر رہے تھے اس کا مطلب مورخ مان گیا قرآن علی نے باہر سے جمع نہیں کیا قرآن علی کے گھر میں تھا قرآن قرآن کو لے کے چلا مجسم قرآن ملفوظی قرآن کو لے کے چلا علی ازان الہی بن کے مکہ میں پہنچے کتاب میں کہتے ہیں کہ اس سال ڈھائی لاکھ مشرقین اللہ کے گھر کا تواف کر رہے ہیں ڈھائی لاکھ مشرقین اور اکیلِ علی گئے آپ نے خیبر میں لڑتا علی دیکھا ہے آپ نے خندق میں جاتا ہوا علی دیکھا ہے ذرا بغیر تلوار کے امیر المومنین کے جنگ سنیاں گئے امیر المومنین ڈھائی لاکھ مشرقین ہیں برہنہ لباس ہیں کسی نے بت اٹھایا ہوا ہے کسی کی بغل میں بت ہے سیٹیاں بجاتے ہوئے تالیاں بجاتے ہوئے توہین امیز طریقے سے خانہِ کعبہ کا تواف کر رہے تھے کتابیں کہتی مکہ کے اونچے ٹیلے پہ جا کے علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے ڈھائی لاکھ مشرقین کا شور تھا میں لفظ آسان کر دیتا اور خطابت کا جملہ ہدیہ کر دیتا ہوں کعبہ مشرقوں نے گھیرا ہوا تھا اور کعبہ علی کو دیکھ رہا تھا ایسے نگرہا تھا جیسے کعبہ بھی مشکل کشاہ کو مدد کے لیے پکا رہا ہے جیسے کعبہ بھی علی ابن ابھی طالب کو مدد کے لیے پکا رہا ہے کتابیں کہتی اتنے شور میں اتنی آوازوں میں اتنے بتوں کی مجودگی میں امیر المومنین مکہ کے اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہوگا اوشکوت خموش انا ازان من اللہ میں تمہاری طرف اللہ کی ازان بن کی آیا ہوں ورسول ہی اور رسول کی طرف سے آیا ہوں اور میں تمہیں کہنے کے لیے جو ہونا تھا وہ ہو چکا آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آئے گا آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آئے گا یہ جملہ علی نے کہہ دیا اور خدا نے ایسی بہر سبت کی کہ آج تک کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آیا علی کی آواز آئی آج کے بعد کوئی کافر حدود حرم میں نہیں آئے گا ایک مشنقوں کے سردار نے سر اٹھا کے دیکھ کے کہا اے علی اگر ہم آئے تو تُو کیا کرے گا علی نے فرمایا بھول گئے جو حال تمہارے بتوں کا کیا تھا حدود حرم اسے آزان ہوں اور اللہ کی ازان میں خوف نہیں ہوتا پوچھا تھا کہ بندے نے یا علی ڈھائی لاکھ مشترتے خوف نہیں آیا فرما ایک فراؤن کے سامنے گیا تھا موسیٰ قرآن کہتا ہے فراؤن کے لہجے میں سختی ہے اور موسیٰ کا جسم تھر تھر کانپا جو ایک فراؤن کے سامنے کانپے اسے نبی کہتے ہیں جو ڈھائی لاکھ فراؤنوں کے سامنے بول رہا تھا جو اللہ کی درمیان ہوئی کون علی کہاں مکہ میں کسے ازاد کروایا کعبہ کو کافروں کو باہر نکال دیا آج کے بعد کوئی کافر نہیں آئے گا بڑھتے جانا میں نتیجے کی طرف آپ کو لے کے جارہا دوسری ازان حسینہ حدود حرم میں اب دور تبدیل ہو گیا تھا کل کا کافر آج کا مسلمان تھا میں تاریخ کا سفر کروانے لگا ہوں آپ کو آپ کو تاریخ کا سفر کروانے لگا ہوں جو کل علی نے دڑائے تھے آج اسلام کے لبادے میں چہرے وہی تھے اب کردار بدل چکا تھا اب نام بدل چکا تھا اس دور میں مشرق کہلواتے تھے آج مسلمانوں کے روح میں آج منافقوں کے روح میں تب خدا نے سورہ توبہ میں مشرقین کہہ کے بلایا تھا پھر قرآن نے سورہ منافقوں میں منافقین کہہ کے بلایا تھا اور یہ بات ذہر میں رکھئے گا زہری دشمن کو للکار نہ آسان تھا چھپا ہوا دشمن جس کے بدن پہ احرام تھا علی نے کیا کہہ کے نکالا تھا لیکن نکل جاؤں مشرقو اور مشرقو نکلو میں اللہ کی طرف سے ازان ہوں حسین حدود حرم سے نکلے لگے مورخ تاریخ لکھ رہا تھا اس نے کہا حسین احرام کھول دیئے لیکن اس نے اگلی جملہ نے دیکھا کہ حسین کرنے کیا لگے تھے اب اس دور میں کعبہ مشرقینوں نے گھیرا ہوا تھا اب دوبارہ تصویر کا دوسرا رکھ دیکھنا اب زہر اسلام اندر کفر کعبہ دوبارہ گھیرے میں تھا حسین جانے لگے جاتے حسین کو کعبہ نے پھر ایسے ہی دیکھا جیسا مکہ میں کعبہ نے علی کو دیکھا تھا مولا حسین نے یوں کعبہ کی طرف دیکھا حسین نے اپنے عبرو کا اشارہ کیا عباس عباس کعبہ کی چھت پہ آگئے عباس کعبہ کی چھت پہ آگئے اب اس سے کوئی نہیں پوچھے گئے کیونکہ بہت بندوں کو بہت ہی چیزت پوچھنے کی عادت پڑ جاتی ہے کیسے گئے جی کوئی سیڑھی کوئی کان تھا بلکل ایسے ہی گئے جیسے محمد کے کان دھوپے علی آئے تھے حضرت عباس خانہ کعبہ کی جات یہ تو پہلے میں نے پڑھی ازان پہلی ازان علی مکہ میں آپ جائیے کہ آپ کوئی بھی مذہب جعفریہ کی موت پر تفسیر اٹھا کے دیکھنے گے یہی تفسیر ملے گی اب یہ دوسری ازان پڑھیں لگاؤں یہ دوسری ازان آپ کو کتاب کا حوالہ کتاب نہ ملے تو ابھی آپ کے پاس آہر بندے کے پاس انڈرائیڈ فون ہے ابھی گوگل پہ جا کے سرچ کرے گا عباس کا خطبہ وہ پورا نکل آئے گا اب یہ جو تواف کر رہے تھے یہ کون تھے مسلمان بدن پہ احرام زبانوں پہ لا الہ الا اللہ وضو کیا ہوا اللہ کے گھر کا تواف کر رہے تھے حسین نے عباس کو دیکھا عباس کعبہ کی چھت پہ آئے چلے میں جملہ اہل زبان اگر کوئی بیٹھا ہے یہ لفظ قدر کرے گا تو میں جملہ تبدیل کر دیتا کعبہ کی چھت نے عباس کے تلوں کو چوما یہ جملہ اچھا ہے یہ جملہ بہتر ہے کعبہ کی چھت نے عباس کے پاؤں کے تلوں کو چوما عباس کعبہ کی چھت پہ آئے ابھی جتنا اچھا آپ نے یہ جملے کا استقبال کیا اتنا اچھا جملے کا استقبال کیجئے گا عباس نے یوں جھک کے رینگتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا آئے 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 چلتے ہوئے نہیں چلتے ہوئے نہیں رینجتے ہوئے حاجیوں کو دیکھا حضرت عبدالفضل الاباس نے خطبہ شروع کیا اب تین اشارے ہیں جو غازی کے نوکر بیٹھو تین اشارے سننا اب آسے کہا الحمدللہ اللہ اللہ شرف و حاضر بیٹھ بے قدوم ابی تعریف صلی اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے ہی ضرمی وہ لوگ غازی کے نوکر بیٹھے حضرت عبدالفضل حضرت عبدالفضل حضرت عبدالفضل بسم اللہ بسم اللہ تعریف اس اللہ کی تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے شہرے کی وجہ سے نہیں ہاتھوں کی وجہ سے نہیں قدموں کی وجہ سے ہی ضرمی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے رکو گے یہی پہ غازی کے جو لوگ کر بیٹھے ہو مولا باس علی آپ کے بھی تو بابا ہے آپ یہ کہہ دیتے کہ تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو میرے بابا کے قدموں کی وجہ سے عزت دی عجب نہیں کہ آواز عباس آئے جہاں حسین بیٹھا ہونا وہاں پراہ تعریف نہیں پڑتے جہاں حسین ہو وہاں اپنا آپ نہیں دکھاتے وہاں ہر نسبت حسین کو دیتے ہیں تعریف اس اللہ کی جس نے اس گھر کو اس کے باپ کے قدموں کی وجہ سے عزت دی سخی عباس کا جملہ اور جو مجھے تعریف دے گا مجھے نہیں سخی عباس کو خیرات پیش کرے گا ہاتھوں کو اٹھا کے عباس کو دا دے گا حضرت عباس نے ان کی طرف دے گا من کانا بیت الام سے اسمہ کبلہ تر یہ صرف گھر تھا اسے کبلہ ہم نے کیا یہ صرف گھر تھا حضرت عباس کی طرف دے گا پس دے گا حضرت عباس کی طرف دے گا حضرت عباس کی طرف سے سبید اس مل یا باز یا باز یا باز یا باز یا باز یا باز بسیار خالق کی طرح ہر ایک بنادار کی خاطر خالق کی طرح ہر ایک بنادار کی خاطر اب باز قدر آگ بھی دل رات ہونا ہے ارے خاضی کا علم دیکھ کے تعظیم تو چھت گیا کہ اب باز کا بیعت کے لیے ہاتھ آگا ہے یا علی یا علی بس وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے بہت اہم نتائج آپ کے حوالے کرو مان کانا پڑی تلمسہ اسبہ قبلہ تن یہ صرف گھر تھا یہ صرف چار دیواری تھی یہ صرف ایک مکان تھا اسے سجدے کے قابل ہم نے بنایا ہے گھر سے قبلہ بدلنے کا جو سفر ہے وہ صرف علی ہے اس کا مطلب قبلہ ہوتا ہی وہ ہے جہانی اور دا من کانا بیت الام سہا سبہ قبلہ تن یہ صرف گھر تھا اسے قبلہ ہم نے کیا ہے لو سر اٹھاؤ جو عباس کے نوکر بیٹھے ہو جو سخی عباس کے علم کے آگے ہاتھ جوڑ کے اپنی حاجتیں مانگتے ہو وہ سخی عباس کا جملہ سننا حضرت عباس نے یوں چلتے ہوئے حاجیوں کو دیکھ کے کہا ایوہا الکافرت والفاجرہ او کافروں او فاجروں او کافروں او فاجروں آپ مولا غازی سے پوچھیں مولا کنے کافر کہہ رہا ہے ان کے بدن پہ احرام ہے ان کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہے یہ محمد رسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں اور تو انہیں کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے انہیں کافر کہہ دیا ہے عباسی کا لکھے مورک میں خطبہ دے کے لکھوا گیا ہو جن کے مذہب سے حسین نکل جائے تو کعبے میں بھی کافر ہو جائے بسم اللہ جن کے مذہب سے ہاتھ یہی پہ ہیں تو پھر یہی پہ رہے اگلا جملہ سن لینا جن کے مذہب سے حسین نکل جائے تو کعبہ میں بھی کافر ہو کے کھڑا ہوتا ہے میرے بعد سن اگلا جملہ کیا کہا فرما اے کافروں اے فاضروں تم کیا سمجھتے ہو تم نے حسین کو حج نہیں پڑھنے دیا اگر وہ چاہے اگر وہ چاہے اگر وہ چاہے کعبہ اڑ کے حسین کے قدموں میں آ جائے عباس کا اتنا کہنا تھا یا کعبے کی بریادوں نے ہلنا شروع کیا حسین نے ہلتا ہوا کعبہ دیکھا حسین تیز قدموں سے دھوڑے کعبے کی دیوار پہ ہاتھ رکے رکے تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں تجھے بچانے تو میں جا رہا ہوں کعبے کی دیواروں سے آواز ہے مولا عباس کو روک لے ورنہ باپ نے ایک دیوار پھاری تھی یہ چار ہو گیا اگر وہ چاہے اگر وہ چاہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ باپ نے باپ نے مشرقوں سے پاک کیا تھا بیٹے نے کافروں سے پاک کیا اور عباس خطبہ دیتے دیتے کہنے لے کہ تم کیا سمجھتے ہو علی کا بیٹا ہو کے بھو رہا ہوں انا ازان من اللہ ورسول ہی میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہاری طرف ازان بن کی آیا ہوں سار اٹھا ہے وہ بندہ جو عباس سننے آیا ہے ادھر عباس نیچے اترے کے مسلمان سامنے کھڑا ہو کے کہتا نہ محمد زندہ نہ رسول زندہ تو نے کسے کہہ دیا کہ تجھے رسول نے بھیجا ہے عباس کے چہرے پہ جلالت کی صدقیہ حسین کے قدموں پہ ہاتھ گا بھول گئے حسین و منی وہ وہ جو مکہ میں تھے وہ لا الہ کے منکر تھے اسے علی ولی اللہ نے دھڑایا اب جو مکہ میں ہیں یہ لا الہ کے بھی قائل ہو چکے محمد رسول اللہ کے بھی قائل ہو چکے یہ اختیار علی کو نہیں مان رہے تھے اس لیے عباس نے یہ نہیں کہا اگر وہ چاہے پھر جملہ سمجھے گا مولا عباس نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ چاہے کیونکہ یہ مانتے تھے کہ وہ کر سکتا ہے مولا عباس نے کہا اگر وہ چاہے اس کی چاہت کو مان چکے اب ان کی چاہت کو بھی مانی دو ازانیں پڑھ دی میں نے تیسری ازان سنو کیونکہ اب تیسری ازان جو ہے وہ کسی مرد نے نہیں دی ازانِ پروردگار سنتے جانا اللہ کی ازان کون کون ہے پہلی ازان علی سورہ توبہ کے مطابق دوسری ازان حضرتِ عباس خطبہِ حج کے موقع پر حلسین نے جب احرام کھولے تو جو عباس نے دیا یہ ازان من اللہ کے عہدے سے دیا اب تیسرا عہدہ مرد کے پاس نہیں ہے مسطور کے پاس ہے یہ علی کی بیٹی میں ایام کی مناسبت سے آپ کو سفر کروا رہا ہوں اب یہاں پہ فضائلِ مخدومہ سننا فضائلِ آلیہ سننا کیونکہ ہمارے ممبر سے زیادہ مسائب پڑھا جاتا ہے اور دس محرم کے بعد ہم شہزادی کا مکمل سفر جو ہے اسے مسائب کی صورت میں پڑھتے ہیں میں شہزادی کا سفر فضائل میں پڑھنے لگا ہوں کہ علی کی بیٹی نے شام میں فضائل کیا دکھائے تھے کیونکہ ہمیشہ ڈوب جاتی ہے وہ قومیں جو تصویر کا ایک رخ دیکھتی ہے آئیے ذرا دیکھئے شہزادی کو بزارِ شام میں فضائل کے روح پہ یہاں میں ایک لفظ کہوں کیونکہ بی بی کی مکمل زندگی ہمیں کتابوں سے مسائب کی صورت میں ملی ہے تو ہمیں بی بی کے فضائل بھی بی بی کے مسائب سے کشید کرنے پڑھتے ہیں آپ ایک مسائب بی بی کا پڑھتے ہیں میں فضائل پڑھ رہا ہوں مسائب پڑھا جاتا ہے شامِ غریبہ سیدہ نے سید الساجدین کو اٹھائے اور لے کی آئے یہاں آپ نے کیا سمجھا کیا آپ کے ذہن میں آیا کیا معذلہ آپ نے یہ سمجھا تھا کہ سید الساجدین چل نہیں سکتے تھے تو جو شامِ غریبہ نہیں چلے وہ بزار میں کیسے چلے تھے یا پھر معذلہ آپ یہ کہیں گے امامت کمزور ہو چکی تھی یہاں کمزور یہ امامت نہیں یہاں مقام زینب دکھانا تھا کیونکہ حجد کے بعد مولا حسین کے بعد اختیارات حسین کو منوانے کے لیے اللہ نے جسے ازان بنا دیا تھا وہ آلیہ تھی اب میں یہاں لفظ کہوں گا میرا خیال ہے اگر آپ نے لفظ سمجھ لیا تو شاید مجھے اس گلی میں جا کے پان یا سات منٹ کی بحث نہ کرنی پڑے آپ جملہ ہی سمجھ لیں یہ معصوم اور عصمت کا قانون ہے قانون عصمت میں سے ایک قانون یہ ہے کہ معصوم کو سوائے معصوم کے کوئی اٹھا نہیں سکتا سطح مکہ پہ امیر المومنی رسول کے کام دھوپے آئے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے علیہ کو کیوں اٹھایا فرمائے یہ امامت کا بوجھ ہے سوائے نبوت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا پھر حضرت عباس ابن عبد المطلب جب رسول کے تبرکات لینے آئے تو مولا علی نے سر پہ امامہ رکھے اور عباد دیکھے کہا اٹھئے وہ نہ اٹھ سکے فرمایا اے علی مجھے کیوں نہیں اٹھا جا رہا فرمائے یہ نبوت کا بوجھ ہے سوائے امامت کے کوئی نہیں اٹھا سکتا حجت کو جب بھی اٹھائے حجت اٹھاتی ہے شام غریبہ علی کی بیٹی نے سجاد کو پشت پہ اٹھا کے زمانے کو بتا دیا پھپھی بھتیجے کی مدد نہیں کر رہی حجت حجت کو اٹھا رہی آلیہ حجت ہے ماتمی خدا رہا عظمتِ آلیہ کو سمجھ لیں عظمتِ آلیہ ایک جملے میں صدا سے معافی مانگے سنو کتنی عظمت ہے آلیہ کی پانچ حجتوں کی مشہین ہے امیر المومنین شہزادی سے مشورہ کر رہے ہیں امام حسن شہزادی سے مشورہ کرتے ہیں امام حسین شہزادی سے مشورہ کرتے ہیں مولا سجاد ان کے حکم کے بغیر چلتے نہیں ہیں جنابِ باکر ان کے احکامات کو وحی کا درجہ دیتے ہیں جو پانچ حجتوں کی سرپرست ہو اسے آلیہ کہتے ہیں اب بی بی کی ایک ازان پڑھنے لگو کہ یہ بھی اللہ کی طرف سے ازان ہے اور ایک بات ہمیشہ زہر میں رکھئے گا خدا نے عالمِ نساء جو خواتین کی دنیا ہے اس میں خدا نے برگزیدہ خواتین کا تذکرہ کیا ہے جنابِ حوہ کی بات کی ہے جنابِ سارا کی بات کی ہے آسیہ کا تذکرہ کی ہے مریم کے نام پہ تو پوری صورت ہی بھیجتی ہے خدا نے برگزیدہ خواتین کو اپنے قرآن میں جگہ دی ہے لیکن خدا نے کوئی خاتون نبی نہیں بنائی اور اگر آپ دنیا میں دیکھے تو اس دور سے لے کے اب تک خواتین کی تعداد اور ریشو مردوں کے برابر آ رہے ہیں تو سوالاک نبی مردوں میں بھیج دیئے عورتوں نے شریعت کے لیے دیکھیں ہر جگہ پہ جائیں تو عورتوں کے لیے اگر آپ میڈیکل کے شعبے میں جائیں تو ان کی ڈاکٹر نے لہ دا ایڈوکیشن میں جائیں ان کی ایڈوکیشن علیہدہ اس کا مطلب کہ خواتین کو اپنے لیے ایک علیہدہ خاتون بھی چاہیے ایسا یہ خدا نے سوالاک اور ایک کثیر تعداد ہے انبیاء کی وہ صرف مردوں میں بھیجی یہ برگزیدہ خواتین ان کے بعد جناب ملیقات العرب اس کے بعد جب شہزادی رسول کی بیٹی آئی تو پھر خدا نے اس بیبی کو ایک عہدہ دیا سیدت النسائل آلمین حضورﷺ آپ صرف اس عہدے کو سمجھئے گا عام ہوتا ہے سیدت النسائل مسلمین نہیں آلمین اب میرے پاس خطابت میں لفظ ہی نہیں کہ میں وسط عالمین پڑھوں میں کیا بتاؤں کہ عالمین کیا ہے میرے پاس تو کوئی لفظ نہیں ہے میرے پاس تو کوئی پیرامیٹر نہیں ہے کہ میں کہوں عالمین یہاں سے شروع ہوتے ہیں یہاں سے ختم ہو جاتے ہیں اگر میرا مجمع ذات دے تو میں ایک جملے میں عالمین پڑھ کے سیدہ کی عزت بڑھ دیتا ہوں جہاں جہاں وہ رب العالمین ہیں وہاں وہاں شہدادی سیدت نسائل آلہ اب اگر کسی کو اس کی ربوبیت کا دائرہ پتا چل جائے تو وہ پڑھ سکے گا کہ عظمت سیدہ کیا ہے اب جو اردو خطابت ہے اب اگر کوئی اردو خطابت کی بریگی کو سمجھے میں یہاں جملہ کہنے لگا یہ شہزادی اپنی سیرت میں اتنی کامل و اکمل تھی جس نے کائنات کی اول سے لے کے قیامت تک آنے والی ہر خاتون کو سوالاک نبیوں کی ہدایت سے بے نیاز کر دیا جملہ میرا خیال ہے چند ازہان تک پہنچا جملہ چند ازہان تک پہنچا میں مکمل ازہان تک پہنچانا چاہتا سوالاک نبیوں کی ہدایت جس نے اکٹھی کر کے اول سے لے کے قیامت تک کی خواتین کو ایسے یکسہ تک سیم کی کہ اب انہیں الہدہ حادی کی ضرورت ہی نہیں رہی ابھی پہ جو سارا ہلارے اور آسان کروں جو فضیلت سوالاک میں تھی اکیلی سیدہ میں آگئے ٹھیک ہو گیا اب کیونکہ مجھے سیدہ میرا موضوع نہیں ہے مجھے ازان الہی پہ جانا ہے کیسردار ہو گئے اب اس کے بعد خدا کے پاس کوئی اہدہ تھا ہی نہیں اب عالمین سے باہر نکلو تو کوئی اہدہ دو اب خدا نے کہا کیا اہدہ دو لیکن جب علی کی بیٹی آئی اس نے اپنے آپ کو اتنا کامل و اکمل بنایا کہ اب اہدہ علیدہ تو نہیں بن سکتا تھا اسے ثانی زہرہ کہہ دیا کہ فاطمہ ایک نہیں فاطمہ دوسری بھی ہے لیکن اللہ جانے کیسی مکمل تھی علی کی بیٹی کہ اب تک کوئی ثانی زینب نہیں ہو سکتا اب تک کوئی ثانی آلیہ نہیں ہو سکتا بی بی اب بھضا میں نے پہلے کہا میں مسائب نہیں میں فضائل پڑھ رہا ہوں دیکھئے صحبان مطاریخ کا طالب علم شام حجدوں سے فتح نہیں ہوا رسالتِ ماب اپنی زندگی میں خواہش لگتے تھے شام فتح کریں شام فتح نہیں ہوا آج کا شام نہیں میں کہہ رہا ہوں آج کا شام نہیں آج کا شام تو اتنا سا شام ہے یہ جب دوسری خلافت کا دور تھا تو انہوں نے دوسری خلافت میں جب فتوحات کرنی شروع کی تو انہوں نے چار لوگوں کو بھیجا تھا شرجیل بن حسنہ کو بھیجا تھا اسود بن ربیہ کو بھیجا تھا زیاد ابن سفیان کو بھیجا تھا ان لوگوں کو دمشق کی طرح بھیجا تھا اس علاقے میں بھیجا تھا اردن فلسطین بحرین امان شام یہ ساری ایک ریاست تھے فلسطین بھی اس میں تھا یہ بہت بڑی ریاست تھی کہ اس کو فتح کرو اور جب یہ فتح ہو جائے تو اس کو چار حصوں میں تقسیم کر لینا اور ایک ایک کو کہہ دیا تو اس کا گورنہ تو فلسطین کا تو بن جائے گا امان کا یہ بن جائے گا اردن کا یہ بن جائے گا اور دمشق جو ہے وہ ابو سفیان کا جو بڑا بیٹا تھا اس کا نام بھی یزید بن ابو سفیان تھا معاویہ کا ایک بھائی بھی یزید تھا اور یہاں بھی میں ایک علمی اصلاح کر دوں یہ جو مولوی کہتے ہیں نا دی کہ جنگِ قسطنطنیہ میں گیا تھا وہ معاویہ کا بیٹا یزید نہیں گیا تھا اس کا بھائی یزید گیا تھا جنگِ قسطنطنیہ جب دس دور میں ہوئی تھی تو مجھے تو مولویوں کی عقل کی سمجھ نہیں آتی یہ کون سا بیٹا ہے جو باپ سے پہلے پیدا ہو گیا تھا اب کیونکہ میرا موضوع ہسٹری نہیں ہے ورنہ یہاں پہ رو کے بہت سے انقلابات آپ کے سامنے پڑھے جا سکتے تھے لیکن جب اس کو کہا کہ فتح ہو جائے تو دمشق اس کے حوالے کر دیا گیا تھا یزید بھی نبو سفیان کے پاس تو یہ دو سال کے بعد تاؤن کے مرض میں مبتلا ہوگے مر جاتا ہے اس کا چھوٹا بھائی ماویہ بن نبو سفیان دمشق اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے جب تیسری خلافت کا دور آتا ہے تو کیونکہ بنو امیہ کو اہدے دیے جاتے ہیں اس خلافت کے دور میں ہر ایک کو جتنے چتہ ذات خالہ ذات تھے ان سب کو اہدے دیے جاتے ہیں تو اس میں ماویہ بن نبو سفیان کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جتنا شام ہے نا یہ سارا تیرے پاس آ جائے گا تو اس میں اردن فلسطین یہ سارا اس کو دے دیا گیا یہ کم ملا تھا میں اب جملہ صرف ایک پڑھنے لگا ہوں یہ اس کو مل رہا ہے سولہ ہجری میں بتالیس سال مسلسل شام میں اس میں حکومت کی ہے فورٹی ٹوئیرز مسلسل اس کی حکومت رہی ہے اس نے شام اس پوری سلطنت کے لوگوں کو مدینے والا اسلام نظر ہی نہیں آنے دیا ان لوگوں کو مدینے والا اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا وہ وہی اسلام سمجھتے تھے جو ان کو حاکم شام دے رہا تھا یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین کے جمعے کے خطبوں میں تبرہ یہ کہہ دینا کہ علی مسجد میں کیا کرنے گئے تھے اتنا گھنونہ اسلام تھا اتنا گھندا اسلام تھا کہ کاش میرے پاس وقت ہوتا ہے میں دو چار واقعات بھی آپ کو سناتا تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ اس نے شام میں اسلام کی حالت کیا کرنا اور اسے تخت میں بیٹھ کے کہا تھا اس نے کہا وہ جس کے لئے بنوہا شم مکہ میں شور کرتے تھے بنوہا کے بچوں نے اسے کھیل بنا رکھا یہ حالت ہی شام کی اب تیسری خلافت کا دور گزرا امیر المومنین کا دور آئے امیر المومنین شام فتح کرنا چاہتے تھے رستے میں جمل آ گئی جمل نے علی کا رستہ روک دیا علی کو شام نہیں جانے دیا علی واپس پھر مدینہ بھی نہیں گئے اور کوفہ دار الحکومت بنا لیا دوبارہ شام پہ حملہ کرنا چاہتا تو سفین آ گئی سفین کی وجہ سے علی شام نہ جا سکے اور سفین کی جنگ میں مصروف ہو گئے پھر اس کے بعد علی ہی کے لشکر میں مخالفت ہو گئی علی کی اندر ہی کے لوگوں نے علی کی مخالفت کرنی شروع کر گئی یہ کوئی آج کی عادت نہیں ہے انہوں نے امیر المومنین کے لشکر میں رہ کے علی پہ ادمی اعتماد کر دیا انہوں نے کہا ہمیں علی پہ اعتماد ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے حاکمین کا فیصلہ ہوا اور جیتی ہوئی سفین جو ہے وہ شکست میں تبریر ہو رہی ہے ابھی امیر المومنین سفین سے نکلتے ہیں تو خارج علی کو نہروان میں لے آتے ہیں اور مقدسین کا گروہ ہے انہیں کتابوں میں تاریخ میں مقدسین لکھا گیا ہے مقدسین کیوں لکھا گیا ہے ان کے چہرے پہ داریاں اور ماتھے پہ سجدوں کے نشان ہاتھوں پہ لمبی تصمیعیں اور یہ عبادت گزار کا روح بنانکہ علی کے سامنے آگئے اور چالیس عجل کو مولا علی کی شہادت ہو جاتی ہے مولا امام حسن آتے ہیں شام فتح کرنا چاہتے ہیں قلنت انسار کی وجہ سے کم لوگ ہونے کی وجہ سے جناب امام حسن مشتبہ شام نہیں جاتے ہیں اب جناب امام حسین شام فتح کرنا چاہتے ہیں لیکن کوفہ والے بے وفائی کر دیتے ہیں کربلا میں امام حسین کی شہادت ہو جاتا ہے چار حجتوں کی خواہش تھی فاتح شام بننا آخری ازان پڑھنے لگاؤں چار حجتوں کی خواہش تھی ہیں کہ ہم شام فتح کریں رسول فاتح شام نہ ہوئے علی فاتح خیبر بن گئے فاتح خندق بن گئے فاتح بدر و ہنین ہو گئے فاتح شام نہ ہو سکے حسن کے معاہدے کو دنیا نے بہت اچھی نظر سے دیکھا فاتح شام نہ ہو سکے حسین فاتح کربلا ہو گئے فاتح شام نہ ہو سکے اب جنگ دیکھنا جملہ پہلی بار ممبر سے یہ نوکر ہی پڑھنے لگا ہے اور یہ نوکر ہی کا عزاز رہے گا اور میں یہی جملہ لے کے شہزادی کے سامنے پر روزے قیامت اٹھنے لگاؤں اتنی دلیر تھی اتنی جرت تھی میری آلیہ میں لوگ کہتے ہیں کہ بی بی قید ہو کے شام گئی شہزادی کربلا سے ہمیشہ مسائم شہزادی نہیں سنداز میں سننا اور ہمیشہ فاتح کا طریقہ ہوتا ہے جب یہ شہروں کو فتا کرتے ہیں ایک شہر ان کے قبضے میں آتا ہے تو یہ اس شہر سے نکل کے اگلے شہر میں جاتے ہیں فاتح پیچھے پیچھے جاتا ہے مفتود دیوار کے ساتھ لگتا ہے اگر تو علی کی بیٹی کربلا سے پیچھے کی طرف جاتی تو مورک لکھ دیتا کہ یزید فتح کرتا کرتا مدینہ تک پہنچ گئے بی بی نے اسے کربلا سے ادھر نہیں جانے دی گیا بی بی نے پیچھے کو موڑا تو شام سے نکلا تھا تیرا سب سے پہلا ساتھ کس نے دیا کوفہ چلو پہلے کوفہ پہنچو یہ علی کی بیٹی ہاں کے لے کے آ رہی ہے ان کو کوفہ کی گلیوں سے گزارا گزارتی گزارتی بی بی شام میں پہنچ گئی اب وہاں آ گئی ہے جہاں علی آنا چاہتے تھے اب میں اس مرحلے میں دعا سے بے نیاز ہو گیا ہوں جس مرحلے پہ گفتگو آ گئی ہے واللہ بہ حسین میں دعا سے بے نیاز ہو گیا ہوں بی بی شام لے آئی یہاں رسول آنا چاہتے تھے یہاں علی آنا چاہتے تھے حسن کی خواہش تھی حسین کی خواہش تھی بی بی شام کے باہر پہنچے یہ ہے شام بڑے بڑے محل دیکھے ملوکیت کو دیکھا سلطنت کو دیکھا تخت اور تاج دیکھے لشکر دیکھے بی بی نے کہا اچھا یہ تھی وہ طاقت جو میرے بابے کے خلاف تُو نے بطالی سال اکٹھی کی یہ تھی وہ طاقت جو تُو نے حسن کی خلاف استعمال کی اس گھر میں بیٹھ کے سادشیں کرتا تھا یہاں سے مشیر بھیجتا تھا یہاں سے گورنروں کو خط لکھتا تھا بی بی نے کہا پھر اب میری بھی جنگ دیکھنا رسول کا قاتل چھپے گا علی کا قاتل چھپے گا حسن کا قاتل چھپے گا اب میں تم سے بدلہ لوں گی اب میں تمہیں گالی نہ بناو مجھے زینب نہ کہنا اب جو اس تخت میں بیٹھا تھا اسے عبرتناک شکست نہ دو مجھے علی کی بیٹی نہ کہنا اب بی بی فاتحہ نہ انداز میں سبحان اللہ فاتحہ نہ انداز میں بی بی بزار شام کو رونتی ہوئی بی بی ان کے بڑے بڑے قصر کو اپنے زمین بوس کرتی ہوئی شہزادی رونتی ہوئی فاتحہ خیبر کی بیٹی اپنے خطبے کی تلوار کو اپنے لفظوں کی دھار سے رگے کارتی ہوئی شہزادی فاتحہ بن کے اس کے دربار میں تاخل ہوئی بتالیس سال سے چھپکے بیٹھا تھا اسی کا بیٹا تخت میں بیٹھا تھا اس نے علی کی بیٹی کو آتے ہوئے دیکھا اس نے شہزادی کو دیکھا چہرے پہ وہی علی والا روب موہ میں وہی علی والی زبان لہجہ بھی وہی علی والا گفتار بھی وہی عباس والی اسے کا کون قتل ہوا ہے ایسے لگ رہا اس کا کوئی بھائی نہیں مارا گیا ایسے لگ رہا اس کا کوئی بیٹا نہیں مارا گیا بی بی نے یود دربار میں پہلا قدم رکھا اس نے سمجھا تھا کہ میں نے قید کیا ہوا ہے اس کو اس کے سفیلوں نے پوچھا کیوں قتل کیا ہے تُو نے حسین کو جب بی بی دربار میں داخل ہوئی تو یہ ملعون کہہ رہا تھا کہ حسین میرے اختیار کو نہیں مانتا تھا علی نے میرے باپ کے اختیار کو نہیں مانا علی کے بیٹے نے میرے اختیار کو نہیں مانا اتنا کہنا تا شہدادی کا پہلا قدم دربار میں آ گیا شہدادی نے کہا اے ماویہ زادہ تُو نے ابھی کہا ہے ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن تیرے دربار میں یہ روشندان ہیں ان سے ہوا آ رہی ہے تھوڑی دیر کے لیے ہوا کو روک تاکہ میں تم سے بات کر سکوں جس نے کہا روشندان کی ہوا روکنا میرے بس میں نہیں ہے بی بی کہا تیرے دربار میں گھوڑے کھڑے ہیں گھوڑے کی فطرت ہے وہ اپنے پانک کو حرکت دیتا ہے ان کے سموں کو روک میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں اسے کہا میں گھوڑوں کے سم نہیں روک سکتا بی بی کہا تیرے دربار میں اونٹ کھڑے ہیں اونٹھوں کے گردنوں میں گھنٹیاں ہیں یہ اپنی گردنوں کو ہلا رہے ہیں گھنٹیوں کا شور ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے گھنٹیاں روڑ اس نے کہا بی بی یہ بھی میرے بس میں نہیں ہے علی کی بیٹھے نے کہا اب میں اپنا اختیار دکھاتے ہوں شہزاز نے کہا اوہ اس کو چاپو جاؤ اتنا کہنا تھا جس اونٹ کی گردن ہیلی تھی واپس نہیں آئی جس گھوڑے کا پاؤں اونٹھ پھاتا نیچے نہیں گیا جہاں سے ہواں نکھنی تھی واپس نہیں گئی جو سانس نترے سے باہر آئی تھی اندر نہیں آئی حلق وحی کا وحی رکیا جس کی آنکھ کھلی تھی بند رہی ہوئی جب پورا دربار پتھر کا بن گیا بی بی اس کے تخت کے سامنے آئی بی بی نے اس کے نپاک بدر کی روح واپس کی اس نے اپنی آنکھوں کو ہلایا اس نے دیکھا کہ پورے دربار میں پتھر ہے کوئی انسان حرکت نہیں کر رہا کوئی بشر حرکت نہیں کر رہا کوئی حیوان اپنی آنکھ بند نہیں کر رہا اس نے کہا کیا تو نے علی کی بیٹی یہ تو نے کیا کر دی ہم میرے بھرے دربار کو بی بی گ Sant تو نے کیا کہا تھا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا اب بتا قیدی تو ہے یا ہم ہے اب بتا ہم نے تیرے اختیار کو نہیں مانا تھا یا تو نے ہماری اختیار کو نہیں مانا تھا ہم تو مشیت اعدائی کے پبانت ہیں اس نے دربار میں چہرے پر موت کی زردی لانکھے کہا علی کی بیٹی تُو نے میرے دربار میں ہر جسم سے جان کیوں نکال دی ہے بی بی گا سن انا ازان من اللہ بسم اللہ جی آن مولا حسن انا ازان من اللہ ورسولہ میں اللہ کی ازان ہوں میں رسول کی ازان ہوں بسم انا ازان من اللہ میں اللہ کی ازان ہوں یہ یہی وجہاتی میرے مات میں ہوں کہ اس نے اب تم نے ساری زندگی ذاکروں سے خطبہ اور علماء سے سنا نوکر کی زبان کا جملہ ہے سید مجھے دعا دے کے چلے جانا کوئی میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے یہ آل محمد کی گھر کی دشمنی ہے جو اپنے کاندوں پر اٹھا کے پھر رہا ہوں جو اپنے بچے چھوڑ کے دربدر پھر رہا ہوں یہ بطول کے گھر سے وفا کا نتیجہ ہے مجھے کسی سے کوئی بطلب نہیں کوئی لینا دینا نہیں صرف سیدوں سے دعا لینے لگا یہی وجہ ہے جب بی بی نے کہا میں اللہ کی ازان ہوں اس نے شام میں ازان دلوانے شروع کی اسی لمحہ دربار میں ازانوں کی آواز گلتی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ازان یہ نہیں ازان یہ ہے ازانے ہو رہی تھی اور ازانے الہی رسیوں میں کھڑی تھی بی بی نے کہا بابا میں تیری بیٹی ہوں بابا تم مدینے سے چلا تھا تم نجف بیٹھ گیا حسین مدینے سے چلا حسین کربلا بیٹھ گیا بابا میں اب رہوں گی شام اب میں شام سے نہیں جاؤں گی بابا ابنی میں شام سے جاؤں گی بابا میں نے فتح کیا ہے آج بھی شام کے ائرپورٹ پہ اترو ندیم بھائی آپ سیدہ کے حرم کے نوکر ہیں آج بھی شام کے ائرپورٹ پہ اترو شام کے رینوے سٹیشن پہ جاؤ کوئی کسی کا نام نہیں دے رہا ایک ہی واضح ہے زینبیہ اللہ جانے کیسے فتح کیا شام یہ تھی علی کی فاتح بیٹی یہ تھی علی کی ازان بیٹی کوئی نہ کہے کہ امتحانِ حسین ختم امتحانِ زینب شروع زینب کا امتحان ہی حسین کا امتحان کوئی یہ جملہ نہ کہے کہ حسین کا محرم ختم ہو گیا زینب کا محرم شروع ہو گیا زینب کا محرم ہی حسین کا محرم ہے شاہ جی مقدمین زاکرین ایک جملہ پڑھا کرتے تھے وہ کہتے وہ جو نیزوں پہ تھے وہ آسان تھے جو اون کو بیٹی گوز بس اسی دربار کا ایک جملہ سن لو وقت میں بہت زیادہ پڑ گیا اللہ اس بارگاہ کو سلامت رکھے اللہ اس کے منتظمین اہدے دران جتنے بھی ہیں خدمت گزار شہزادی کسی کا مہتاج نہ کرے تم حسین کے گھر کی نوکری کرتے ہو بی بی تمہیں کسی کا مہتاج رکھتے ہو میں درگیاں ہوں ماتمیوں سے میں جملہ کھول لوں گا نہیں میں اشارہ کروں یہ ملاؤں تخت پہ تھا رسیوں میں تھی قرآن کی صورتیں مات بھی مات کر دینا تنویر بھائی بابا جی جتنے مات بھی بیٹھے ہو مجھے مات کر دینا عمران بھائی جو رسی یاسین کے گلے میں تھی وہی کوسر کے گلے میں تھی یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی کوسر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتے رو کے کہتی اممہ کمر جھگا میرے گلے کی رسی تانگ ہو گئے حاصلے کے ساتھ حاصلے کے ساتھ تم محرم کا ماتم کر چکے اب تمہیں انتظار ہے چہلم کا بھائیوں کے پرسے بہنوں کو دیے جاتے چہلم ہے علی کی بیٹی کے ہیسے کا سو یہ پرسہ دینا ہے تم نے شہدادی کو میری ذمہ داری ہے جتنا چھپا سکوں گا اتنا چھپا ہوں گا یہ ملاؤن تخت پہ تھا میں کہتا ہوں کہ اسی جملہ پڑھنے کے بعد انسان کچھ نہ پڑھے نہ روتا رہے غیرت مند شیعہ کے لیے پوری زندگی رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ قرآن کی صورتیں رسیوں کے ساتھ دیوار پہ تھی نہ 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 جملہ سننا یہ ملاؤن تخت میں تھا اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اس نے شراب کا جام نیچے رکھے گا ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے ان میں ان میں علی کی بیٹی کون ہے میں نے پڑھا میں نے پڑھ دیا نا تو میں نے سن لیا کوئی عباس کے دل سے پوچھے کہ عباس کی کیا حالت ہوئی جاویس نے کہا ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے ایک ملاؤن دائیں کھڑا تھا اسے کہ وہ جو سب سے آخر میں سفید سر والی ضعیفہ ہے نا وہ ان کی کنیز اس کی کمر کے پیچھے سر رکھ کے جو کھڑی ہے نا وہ علی کی بیٹی ہے اسے کہ یہ سفید سر والی ضعیفہ کون ہے کہہ لگا یہ ان کے گھر کی کنیز ہے اسے کہ کنیزیں پیچھے کھڑی ہوتی ہیں یہ اپنی مالک ان کی آگے کیوں کھڑی ہے اسے کہ ہم نے پورے رستے سے بڑا مارا ہے اس نے بی بی کا پردہ نہیں چھوڑا یہ علی کی بیٹی کے آگے سے ماتب کی تیاری کرنا تو سید آکے نہ کر ہم نے پورے رستے بڑا ظلم کیا اس نے علی کی بیٹی کا پردہ نہیں چھوڑا اس نے کہا میں نہیں مانتا تم نے ظلم کیا ہوتا یہ رستہ نہ چھوڑتی میری آنکھوں کے سامنے آزمار نہیں پڑھوں گا نہیں پڑھوں گا مجھے پتہ ہے تم نرم دل ہو تم سے پردہ آس نہیں ہونا اس نے کوئی لوہے کی چیز نہیں یہ چلا ہمیں جبلا سبحانہ لگا یہ فضہ کے قریب گیا اسے کہا ضعیفہ علی کی بیٹی کا پردہ چھوڑا بی بی فضہ کی طرف دیکھا لگی آج کے دن کے لئے تو نبی سے زندگی مانگی تھی میں نے نبی سے کہا دا یا رسول اللہ میں تیری بیٹی کا پردہ بن سکوں اس نے کہا پردہ چھوڑ ورنہ میں ظلم کروں گا اس نے وہ لوہے کی جیز فضہ کے سر پر رکھی فضہ کے چاندی جیسے بال یکود کے طرح سرک ہوئے ادھر فضہ کے بالوں پر لہو کی لکیر آئی علی کی بیٹی نے فضہ کی کمر پر سر مارا بی بی رو کہ دی اما پردہ چھوڑ دے رو کہ دی یا ماں نہ کہے یا ماں نہ کہے یا پردہ چھوڑنے کا نہ کہے مجھے بتا آج تیری ماں ہوتی وہ تجھے اس نجسترین محول میں بغیر پرتے کے چھوڑتی مر جائے گی فضہ نہیں چھوڑے گی تیرا پردہ اور سیدوں احسان مانو فضہ کے اس نے پورے بازار شام میں اپنا پاؤں نہیں بدلا یہ کہتی تھی میری غیرت کا بارا نہیں کرتی میں پاؤں اٹھاؤں کسی بے غیرت کی نظر زینب کے پاؤں پہ جلی حوصلے کے ساتھ ایک یا ڈیڑھ منٹ مانے اور پڑھنا اسے کا پردہ چھوڑ شہزادی کی آواز میں پردہ نہیں چھوڑوں گی اب چاندی جیسے بال یا کود کی طرف سوک فضہ کے بالوں میں لہو کی لکی ہاتھوں میں رسیاں دربار میں آکے ایک طرف دائیں دیکھا بائیں دیکھا اس دربار میں کوئی حبش کا رہنے والا ہے تیم سو حبشیوں نے تلوارے کے ایک بڑا حبشی کمر پہ ہاتھ رکھے چلا فضہ کے قریب اگرد تو نے صرف حبش والوں کو کیوں بلایا اس دربار میں ہر ملک کے سپائی ہیں فضہ دیکھا دی کون ہے تمہارے ملک کا بادشاہ کہنے لگا مر گیا ایک اٹھ کی بیٹی تھی مدینہ والے سیدوں کی نوکری کرتی بی بی فضہ دیکھے کہتی کیا نام ہے اس کا نام کا کہنا تھا یا بڑا حبشی دیکھے لگا تو قیدر نہ ہوتی میں سر تن سے جدا کر دیتا تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں تجھے نہیں پتا لوگ شراب پی رہے ہیں اور تُو نے مجھ سے ہماری شہزادی کا نام پوچھ لیا بی بی فضہ کہتی تُو نہیں بتاتا تو میں بتاتی ہوں اس کا نام میمونہ تھا بڑے حبشی نے اپنے عبروں کو اٹھایا کہنے کہ تُو میمونہ کو جانتی ہے جملہ پڑھ جس نے گھروں تک مہاتب کرنا ہے بڑے حبشی نے عبروں اٹھائے تھی فضہ نے اپنے بالوں کو ہٹایا یہ کہتی پہچان سکتا ہے یہ دیکھتا اگر تُو میں مونہ ہے میں تُو سے بولوں گا نہیں کیوں چھوڑی سیدوں کی نوکری کیوں آئی شرابی کے دربار میں فضہ کی عواضی آنکھیں بند کر اکیلی نہیں آئی علی کی بیٹیاں میرے پیچھے کھڑی ہیں سیدوں مجھے جملہ معاف کر دینا اتنا کہنا تھا بڑے حبشی نے اشارہ کیا تین سو حبشیوں نے تنوارے کھینچی جزید کے تخت کو گھیرے میں لیا لے کر دے اترہ بگارت تک سنیچے تُو نے ہر کسی کی بیٹی کو علی کی بیٹیوں کی طرح لا بارت سمجھا ہے اتنا کہنا تھا زینب گڑیوں میں ترپ گئی روکے گا عباد فضا کے بارس ہا گئے زینب کا کوئی با مات میں حسین عباد فضا کے بارس ہا گئے